تم دور ہوئے مجبور ہوئے ہم کیسے کرے یہ درد بیان بے زارے زہ سب خواب ہوئے چھم چھمبر سے پیاسی اکھیاں جی میں ادھر ہوں زیبا بہن آ جائیے آ جائیے دروازہ کھلا تھا میں اندر چلی آئی کیسی آپ میں تو سمجھا شاید میری بیٹیوں کی طرح آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں شگفتہ کا گناہکار ہوں ناراض ہوگی ہیں شاید مجھ سے میں خیر ایسا کیوں سوچوں گی تو اسے آپ کی بیٹیوں نے حد بڑتی اتنی کھٹور اور بیسی میں نے کہیں نہیں دیکھی شگفتہ کے مزاج میں تو اتنی سکتی تھی نہیں اور میں نے بھی آپ کو کبھی بددماک نہیں دیکھا تو ابران میں یہ دونوں کس پہ چلی گئی سارا قصور آپ کا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیاں پر آئی امانت ہے اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے تھا انہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ خصور واقعی میرا ہے میری وجہ سے ان کی خوشن کو ایسی نظر لگی لاکھ چتن کر دی کو توڑ نہیں مل رہا میری بات آپ کو بھری لگے گی لیکن یقین کرے آپ کے گھر کی حالت دیکھ کے میرا دل بہت دکھ رہا ہے شگفتہ کے ہوتے ہوئے مجال ہے اس گھر میں کسی چیز پہ گرد یا کوئی نشان نظر آیا اور یہ بدنصیب جسے ماں کی گود ملتی تو آج کھل اٹھتا افرار بھائی بہنیں بھی ماں جیسی ہوتی ہیں یہ کیسی بہنیں ہیں کہ اس ماسوم کو ہاتھ لگانے کی بھی روادار نہیں ہے یہ کب تک چلتا رہے گا میں ان سے پوچھو تو سہی مومنہ ابھی 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 کیسی ہے بٹا کیا حال ہے اور یہ مومنہ کا ہے یونیورسٹی کہی ہے آپی اگزام زونے والے ہیں اس کے اچھا اچھا چلو وہ اگزام میں بیزی ہے لیکن تم تو آج کل گھر پہ ہونا یہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے تم لوگوں نے لگتا ہے مدت سے اس گھر میں کوئی آیا گیا نہ ہو شکفتہ کی بیٹیاں اتی غیر ذمہ دار اور بے حس کیسے ہو سکتی ہے اور مجھے تابرار بھائی پہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ سارے کام کا چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ ماسوم وہ ماسوم تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دیم کھانے میں پل رہا ہے تم دونوں بہنیں ہو اس کی بہنیں تو ماں کی جگہ ہوتی ہیں اس ماسوم کا نہ سہی اپنے باپ کا خیال کر رہا ہے اسی بیسی میں نے دیکھی اور سنی نے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اتنی ہم دردی نا اس ماسوم سے تو اسے اٹھائیے اور لے جائیے اپنے گھر یہاں آ کر مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم بے ہیچی ٹھیک ہے بہت مپاس کرنی آگے یہ تمہیں میرے لہٹ کا میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھا لیے تم دونوں بہنوں نے میں خاموش ہوں تو اس کا ہی بطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ بھر کیا ہوں میں میں جب تک زندہ ہوں اپنے اور اپنے بچے کو سنبھال سکتا ہوں سمجھے تم نہیں چاہیے مجھے کسی مدد پتہ نہیں پتہ نہیں لوگ بیٹیوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں شرمات یہ مجھے تم تم دونوں پر اپنی بیٹی کہتے ہوئے جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے موسیقی موسیقی خوشی مل گئی آپ کو ہمارے گھر میں آگ لگا کے اب جائے 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 آپ جج گھر میں جشن بنائیں موسیقی 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 مومنہ 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 اگل میری مجھے گھرہو وہ کیا؟ اگر آپ میری غلطی ہے تو مجھے غلطی سودھارنے کا موقع تو دویا اور یہ بھی میں تمہاری لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میں جانتا ہوں کہ میری کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی ہاں میرا میرا ریاکشن غلط تھا اسکری سوری کر چکا ہوں تم سے بھی ابیر سے بھی انکل سے بھی مومنہ میں سب کچھ پیلے جیسا کرنا چاہتا ہوں اب کچھ پیلے جیسا نہیں ہے نہ میں نہ ہماری زندگی اور نہ ہی ہمارا کھائے جب میں گھر جاتی ہوں تو تو گھر مجھے کاٹنے کو دورتا ہے امی کے کمرے سے وحشت آتی ہے وہ بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس کی جا کے شکل دیکھوں اس کے پاس اگر اس کی آواز اس کی آواز مجھے امی کی یاد دلاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں وہ وہ کمی درد میں ترپ رہی ہیں یہ سٹرانگ مومنہ زندگی بہت چھوٹی ہے جو آج ہے ابھی ہے بس بہت زندگی ہے باقی سب مفروض ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انسان پتہ نہیں کیا کچھ نہیں سوچتا اگر اللہ تعالی اللہ تعالی کچھ ایسے کر جاتے ہیں جو ہمارے وہم و غمان میں بھی نہیں ہوتا مجھے چلنا چاہیے آرمی میں دوبارہ اس راہ پر نہیں چلنا چاہتی جہاں میری امی کی یادیں صرف اس سوائیوں میں لکھتی ہوئی ہیں کسی شادی کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی مجھے باتیں مطورو مچھے زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سارے قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں مجھے پھر بھی چلنا چاہی گیا انتوال آنٹی کو پتر چل گیا تو وہ ناراض ہوں گی وہ تو یہ ہی کہیں گی نا کہ اتنی بیزتی کے بعد بھی میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی سچ یہ ہی ہے مومنہ کہ تم میرا پیچھا چھوڑتی ہو اور نہ ہی تمہاری یادیں اپنے بلانے کی کتنی بھی کوششیں کروں میرا دل میری کوششیں پر پانی پھیر دیتی سویر مومنہ میں سب کچھ پیلے جہاں کرنا چاہتا ہوں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میرے لئے تم سب سے زیادہ امپورٹن کھو ہے باقی سب کچھ بعد میں ہے اور میرے لئے میری سیل پسپیکٹ سب سے زیادہ امپورٹن کھو ہے میں آپ کی ماما کو وہ ماں کیسے دے سکتے ہیں اس رشتے کا ماں جو کہ ایک ماں جیسا ہی ہوتا ہے جو رشتہ بہت عزت کا مستحق ہے موسیقی موسیقی میں بات کروں گا نا ماما صرف موسیقی 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 چلو اس گھر سے آپی ہم یہاں رہے کیوں رہے جب ہماری اس گھر میں تو ٹھیکی کی عزت بہی ہے بابا نے آج میری بہت بے سے دیکھی ایسے بانٹی کے سامنے وہ آتی ہیں اور سنا کے جلی جاتی ہیں ان کی پروبلم کیا ہے کیوں انٹیفے کرتی ہی ہماری زندگی میں کیا ہو گیا ہے ابھی کہاں جائیں گے اس گھر سے ہم کہیں بھی جائیں گے یہاں نہیں رہیں گے یہ یہ صرف اپنے بیٹے کے باپ ہیں ہمارا دوکھ ہماری تکلیف ان کے لئے کچھ نہیں ہے آج انہوں نے سارے رشتے ختم کرتی ہیں کیا ہو گیا ہے بابا کو یہ اپنی اولاد کا غصہ ہم پہ کیوں نکال رہے ہیں میں بھی جا کے بابا سے بات کریں بابا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف اپنے دل کی سنتے ہیں اور ان کے دل میں ان کا بیٹا ہے ہمارا انس رشتہ تب ہی ختم ہو گیا تھا جب ہماری ماں مر گئی آپی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی آپی اپنی ماں گیا تو کس دات میں نہیں رہ سکتی اور سب یہ باپ بھی اپنا نہ ہو دماغ خراب ہو گیا تمہارا کیا آپ بولے جاریوں کہاں جائیں گے ہم نہ کوئی گھر ہے نہ ٹھکانہ ہے روڈ بھی ڈیڑے ڈالیں گے جا کے پیری بات سنویں اس گھر کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے آپی پلیس اتنا جذباتی مت ہو اس طریقے سے تم خود کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہو اور مجھے بھی میں جذباتی نہیں ہو رہی آپی میں سچ کہہ رہی ہوں میں کہیں بھی چلی جاؤں گی اپنے کالج کے ہوسٹل ومنز ہوسٹل یا کہیں بھی میرا یہاں دم گھٹتا ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی بابا کا یہ روپ اس سے نہیں دیکھا جا رہا تم چل رہی ہو تو ٹھیک ہے برنا میں جا رہی ہوں تمہاں خراب ہو گیا ادھر تو مجھے بیٹھو یہاں پہ چپ کرو اور بیٹھو بہت ہو گیا دیکھو میری بات سنو یہ ہمارا گھر ہے ہماری امی کا گھر ہے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے یہ تمہاری بھول ہے آپی یہ باتیں امی کی ساتھ چلی گئیں اور یہ گھر یہ گھر بابا کا تھا اور اب ان کے بیٹے کا ہے بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا امی کہتی تھی نا آج میری سمجھ میں آ رہا ہے ماں امر جائے تو مسئلے کا متجوخ بیٹے کی مکاروں amplitude بیٹیوں کا گھر ختم ہو جاتا ہے بیٹیوں کا گھر ان جاتا ہے ہمارا گھر نہیں ہے ہیں آک situação یہ ح backs اب تو hi boss عو نے بس بس وفی بس آپ سے کہیں کی thirteen آرو 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 آو موسیقی موسیقی ارے یار سمی ارے یار کیا ہو گیا تجھے یہاں جی یہ سات مہ اور آخری نیپی ہے جو میں نے بدل دیا ہے اور نیپی نہیں ہے اب اچھا یا میں ٹھہر جائے یار سمی ٹھہر ہو نا یار اچھا میں میں زیبہ بہن کو بلاتا ہوں اوہو نمبری بند جا رہا ہے ارے یار کیوں شربندہ کروا رہا ہے باپ کو اور وہ جو تیری بہنیں ہیں نا ارے مجھے اس حالت میں دیکھ کے نا وہ بہت خوش ہوتی ہیں ایسے تھی تو نہیں مجھے اس کا دیکھٹی ایک ہے اچھا میڈے mí avons ہالو ہالو ہوجام بہن میں بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ اپنے تھوڑی سی زہمد کرنی پڑھے گی یہ واپس ہوتے ہیں معذرت popause ٹھیک ہے اپ آج ہے کچھ سمجھ نہیں کہ کیا کرو وڑی مہربانی آپ کی بہت رویہ آرے 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 آپ ہی سنبھالو خود کو دل سے شابہ شکال جانا شروع کر ہم ایسے روئیں گے تو امی کو کتنا دکھ ہوگا وہ صرف غائب ہوئی ہے محسوس تو سب کچھ کرتی ہوں گے ہم شاہ باش آپ ہی میری ایک بات مانو گی ہم اپنی شادی زیادہ ڈلیمت کرو امی کو بھی سب سے زیادہ خوشی تب ہی ہوگی جب تمہاری شادی ہوگی ارم بھائی آتے ہوں گے نا یونورسٹی ان کو اتنا اگنور مت کرو کہ وہ تم سے دور چلے جائیں میں ارم سے جوڑے رشتے کے بارے میں نہیں سوچنے چاہتی ان کا دور شرے جانا ہی میرے حق میں بہتر ہے میں ساری زندگی بھی یقینی کہ اس کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتی جہاں سے نہ باپسی کا کوئی راستہ ہو اور نہ ہی آگے جانے کا کوئی سکنگی سب سے زیادہ بی یقینی تو یہاں ہے آپی اس گھر میں دو مہینے ہو گئے امی کو گئے ایک بار بھی بابا ہمارے ساتھ بیٹھے نہ ہم سے بات کی ہم بھی تو ان کے پاس نہیں بیٹھے ہم بھی تو ہر چیز کا دوشتوں نہیں دے رہے ہیں اکھیلے تو وہ بھی پڑ گیا ہوں گے نا اپنی اور بابا کا سب دکھا ساتھ تھا اکھیلہ پن تو وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے تو یہی تو میں تم سے کہہ رہی ہوں امتول آنٹی کے گھر میں ارہم بھائی ہوں گے تمہارے ساتھ تمہارے سب دکھ کے ساتھ ہی ان کے ہوتے تمہیں کسی تیسٹرے کی ضرورت ہی نہیں ہے ارہم بھائی بہت اچھے ہیں بابا سے بھی زیادہ ان کا دل بہت بڑا ہے وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ روئے ہمیں ڈانٹا خوصہ کیا بہت ساتھ دیا ہمارے ابھی پلیز جزبات ہی ہو کے صحیح فیصلے نہیں کیے جاتے میرے ایکزام سو جانے دو کسی اچھی جگہ جاپ کرلوں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا دیکھ لینا تو میں نے سوچ لیا ہے کہ سب کیسے ٹھیک کرنا اگر زندگی نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم نے ہار نہیں مامنی امی کا سر چھکے گا نا یہ کن پر بات کریں گے اور مجھے اچھا نہیں رکھیں گا ہم نے امی کا سر تو نہیں چھکنے دینا نا تو مگر امی کی خوشی چاہتی ہو تو شادی کر لو اس کے بعد کوئی نمار نہیں کروں گی سچ یہ ہے یہ تو ہر وقت ہی روتا رہتا ہے یہ تو ہر وقت ہی روتا رہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو دروازہ بن کرنے جا رہے ہو اسے برداشت نہیں ہوتی اس کے آواز کیا کروں آجامی رونا نہیں رونا نہیں ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے آجامی 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 اتنی امرجنسی میں آپ نے مجھے کیوں بلایا میں تو در گئی سب ٹھیک ہے نا ٹھیک نہیں ہے اسے پتا نہیں کیا ہوا یہ بہت رو رہا ہے مجھرا دیکھیں اسے شام تک تو یہ بالکل چیک تھا اچھا یہ مجھے بتا ہے اس میں دودھ پیا ہے میں دیکھوں کہیں اس کو اموشن تو نہیں لگے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا زیبہ بہن دودھ پیتا ہے اُلٹ دیتا ہے اب اتنے سے بچے کو کیا دوائی پلاوں میں آپ ہی مجھے کوئی مشورہ دینا کہ میں کیا کروں مجھے تو آپ بھی بیمار لگ رہے ہیں ابراہ بھائی اچھا اس کا فیڈر لا دیں مجھے بچوں کو دودھ پلانے کی بھی طریقے ہوتے ہیں شگفتہ ہوتی تو وہ بتاتی آپ کو جی ہے پرار بھائی مجھے کوئی اس کا اچھا سا جوڑا دے دے میں بدلوا دیتی ہوں پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس چل چلیں گے گندگی سے جراسیم ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے یہ بات پتا چلے گی تو بہت حصہ ہو اچھا آپ کے پاس کوئی بیبی آئل یا پورڈر ہے یہ ایسی چلا رہے ہیں آپ جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے زیبہ بہن دیکھ لیجئے مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آرہا کیا کرو اتنا سا بچہ ہے چھوٹا سا یہ یہ اس کے کپڑے یہ لیجئے اپرار بھائی آپ بہرانہ مانے تو ایک بات میری زبان پہ آرہی ہے اس بچے اور اس گھر کو ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہے کہ گھر چلانا بچے پالنا مرد کی بس کی بات نہیں ہے کچھ کام عورت کو سچتے ہیں کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں بات کی ہے میں نے ایک دو لوگوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ کسی آیا کا بندوبست ہو جائے گا کتنے دن ہو گیا میں تو آفیس ہی نہیں گیا میرا سارا نظام درم برم ہو گیا ہے آیا تو آیا ہوتی ہے وہ کہاں ماں کا درجہ دے سکتی ہے آپ کی یہ مسئلے تو چلتی ہی رہیں گے اپرار میں سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کروں کوئی اچھی عورت ہے آپ کی نظر میں جو گھر کو بھی دیکھ لے اور اسے بھی سنبھال لے دیکھیں شاید میرا مشورہ آپ کو بھرا لگے لیکن اپرار پہ آپ کی بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں اگر وہ ہوتی تو میں یہ بات نہیں کرتی لیکن یہ سچ ہے کہ اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسپتال ڈاکٹر یہ تو بات کی بات ہے یہ رول جائے گا میری ماں نے آپ شادی کر لیں میری 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 کیا ہو گیا آپی میں آپ کیوں چلی گئی ایک بار یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کے بغیر ہم مر جائیں گے کیا ہوگا آپی کیا ہوگا بتاؤ بابا نے کچھ کا ہے یہ سیبا آنٹی آئی میان ضرور انہوں نے کوئی فتوہ دیا ہوگا تو میں تکیا رہو آپی نہیں نہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا بس کمی کی کمرے کی طرف جاتی ہوں تو سبر نہیں ہوتا سبر تو مجھے بھی نہیں ہوتا اور تم نے بابا کو دیکھا ہے کیا حالت بنائی بھی اس کمرے کی آپی چلو آپی کو کوئی بات دیں ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ریلیکس کروں ابراہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالی ہی رکھا یہ تو اس کی بڑی فکر ہونے لگی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کا بنیا کیا پہلے دو بیٹیوں میں مسئلے کا کم تھے کیا اب اس عمر میں ایک بیٹے کی ذمہ داری بھی آ پڑی اس کے سر پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل شگفتہ آنٹی کی ڈیت کے بعد وہ اس گھر میں سب سے زیادہ سفر مومنہ نے کیا ہے اور میں نے اس کے کوئی ہیلپ ہی نہیں کی اسے ذات کا کیا فائدہ ہے پاپا آپ پلیس ماما سے بولیں کہ اب شادی میں بلکل ڈیلے نہ کریں ہم نے کیا پورے خاندان کی ضرورتوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے میرا تو خیال تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد تم اس شادی سے انکار ہی کر دو گے ہم بار بار تمہیں ظلیل کرتے ہیں اور تم بار بار اپنی سیلف رسپیکٹ دبا کر وہاں پہنچ جاتے ہو ماما میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ رشتہ میرے لیے کسی کانچ کے گلاس کی طرح نہیں ہے کہ ذرا سی ٹھےس لگی اور ٹوٹ گیا تمہیں ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے بس اپنے رشتے کی پڑی ہے جس عزت کی آپ کو اتنی پرواہ ہے وہ عزت کبھی کبھی دوسروں کو بھی دے دیا کریں موسیقی 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 یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ ہر بھلت بات میں اس کی فیور کرتے ہیں دن بہ دن وہ میرے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے سمجھائیں اسے میں اس کی ماں ہوں ایک حد تک ریائط کر سکتی ہوں یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے امتل تم ہر وقت اس کی یوک ہرٹ کرتے رہتے بچہ نہیں ہے وہ بڑا ہو گیا ہے ایسی باتیں مت کیا کرو کہ اسے غصہ چڑے اور شگفتہ کا چپٹر اب بند ہو گیا ہے امتل خدا کے واسطے اسے ماف کر دو کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کا کہ میں ایک ظالم عورت ہوں میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن ہوں کیا یہی تمہیں آج تک سمجھ نہیں پایا ہے کہ تم کس وقت کس کے دشمن ہوتی ہو اور کس وقت کس کی دوست ابراہ روز کی فیملی کے ساتھ تمہیں یہ نفرت اتنی شدید کیوں ہے بھائی دیوے امتل دیکھو اگر تم چاہو تو اس گھر میں سب خوش رہ سکتے ہیں لیکن تمہیں اس کے لیے اپنا دل صاف کرنا ہوگا کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس بات سے آپ کا مطلب کیا ہے مجھے جب بھی اس پاگر لڑکی عبیر کے تیور یاد آتے ہیں نا تو میرا خون کھولنے لگتا ہے دیکھو امتل شادی عبیر کے ساتھ نہیں ہونی مومنہ کے ساتھ ہونی ہے آفان صاحب بہنوں کا بہنوں پر بہت اثر ہوا کرتا ہے سمجھیں اس بات کو آپ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی وقت ہے اور ہم کو سمجھائیں آپ کیوں لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے آرے آرے میں آج تک تم ہی نہیں سمجھا پایا تو دوسرے کو کیا سمجھاؤں گا تم ایک دفعہ کسی کو دشمن مان لو سہی پھر وہ آلم نظہ بھی بھی ہونا تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ اس کا گلے پر اٹھا رکھا اس کا گلہ دوا دو بس کردوی یاد خدا کے باستے کیا ہو گیا مااف کر دو سب کو اللہ کے باستے زیبا بہن آپ دس منٹ سے اور رکھ لے یہ میڈیسن فارمیسی سے نہیں ملنی مجھے باہر کی فارمیسی سے لانی پڑے گی ٹھیک ہے برہ بھائی آپ فارمیسی سے یہ دوائیں لے آئیں جا آپ آئیں گے تو پھر میں چلی جاؤں گی آپ کو پتہ ہے کہ میں رات زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی نیلا گھر میں اکیلی ہوتی ہے بس میں دس منٹ میں آیا آئچ سوری سوری میں معافی چاہتے ہیں آپ دیکھ کے نہیں چل سکتے سوری دیکھ کے چلا کرے نا دکھا دی اتنی زور کی فہمی تم یہاں تم فہمی ہو نا زیبا ہے نا میں بلکل ٹھیک ہوں کتنے زمانے کے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں اور دیکھو میں نے دیکھتے ہی تمہیں پہچان لیا اب بلکل نہیں بدلی یقین کرو تمہیں دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے ویسے میرے اندر بدلنے والا ایسا ہے کیا جو بدل جاتی ہے تم بتاؤ کیسی ہو اور یہاں کیسے چاں کس کا اے پوتے پوتی والی تو نہیں ہو گئی تم خدا کے واسطے ابھی مت ہو نا بتا دو سچ بھائی جی نہیں کوئی پوتے پوتی والی نہیں ابھی میرا اتنا بڑھاپا نہیں آیا کہ میں پوتے پوتی والی ہو جاؤں ہو بھی مت جانا یہ ہمارے پڑوسی ابرار بھائی ان کا بیٹا ہے وہی ابرار بھائی جو ابھی تم سے ٹکرائے تھے ہائے اللہ بڑی زور سے ہاں وہ ہی ہے تو وہ کون ہے تمہارے ہاں سمدھی بمدھی ہوں گے سچ بتا دو تو اس بچے کی اممہ کھا ہے تم کیوں جو جھ کے گوز میں گھوم بھی ہو ارے کوئی رشتے داری نہیں ہے اس کی اممہ سے بہن والے تعلقاتے ڈلیبری میں ڈیتھ ہو گئی ان کی اور پڑوسی ہونے کے ناتے کھرنا پڑتا ہے یقین کرو فہمی اس بے وقت کی مزدوری سے میں بہت تنگ آگیا ہوں ہائے میں سمجھ سکتا ہوں سے ان کا ایک ہی بچہ ہے یا اللہ نے اور بھی اولادیں دی ہیں دو جوان بیٹیاں ہیں اللہ آج کل کے اولادوں کو نیک ہدایت دے بلکل ہی خیال نہیں رکھتی ہیں نظر بھر کے دیکھتی بھی نہیں ہے کہتی اس کی وجہ سے ہماری امی کا انتقال ہوا ہے بس ویچارے افرار بھی بہت پریشان رہتے ہیں اچھا ہوا کیا ہے ویسے سو موشنز لگے ہیں بخار ہے بہت طبیت خراب ہے چلو چلو میں دیکھتے آؤ یہ لوگ کہاں چلے گئے کہیں سمی کے تپے زیادہ خراب تو نہیں ہوگی یعنی موسیقی 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 ایک بچہ پیدائشی کمزور ہے اوپر سے فری مچور بھی ہے موسیقی دیکھو کمزور بچے کو اور بین ماں کے بچے کو پارنا بہت مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بجائے اس کو ہاسپیڈل لانے کے کسی اچھے چائل سپیشلس کو دکھانا چاہیے کیا کوئی سیریز بات ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گا اے افرار بھائی آپ اتنا پریشان کیوں رہے ہیں یہ کوئی آپ کا پہلا بچہ تھوڑی ہے ٹھیک ہو جائے گا ملکل فکر مت کیجئے یہ تو اچھا ہوا کہ آپ لوگ اسے وقت پہ لے آئے ورنہ پانی کی کمی سے بچے کی خدا خاصتہ جان بھی جا سکتی تھی یہ تو زیوہ بین کی مربانی ہے اللہ مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا اب تو ہوش کرنا پڑے گا ابراہ صاحب آپ کا بچہ پریمیچور ہے اور اس کو اب انٹینسیف کیئر کی ضرورت ہے ویسے میں یہاں میری رات کی لوٹی ہوتی ہے لیکن دن کے چار بجے میں بہت ہی اچھی چیل سپیشلس کے باس کام کرتی وہ خود مدر بھی ہیں اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفاوی دی ہے آپ اس بچے کو وہاں لے آئیے وہاں اس کا تفصیلی معاینہ ہو جائے گا میں تو یہی مشورہ دوں گی میں نہیں سہی کہہ رہی ہے آپ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے ایسا کرے اقرار بھائی اس ڈاکٹر کا فون نمبر اور پتہ لے لیں سوپہ جا کے دکھانے گی یہ بہت زبا میں بتا دوں گی دمائیں کیسے استعمال کرنے ہیں اور اس میں ایک ڈرپ ہے وہ بھی لگوا دیتے ہیں زیادہ دمائیں میں ابھی نہیں اس کو دینا چاہتی کیونکہ کل ڈاکٹر کو مل لے گا تو وہ سہی بتا دیں سمیر سمیر میں آپ کو ان کا ایڈریس اور اپنا فون نمبر دے رہا ہوں آنے سے پہلے جو کال کر لی جیگا وہاں لائن بہت لمبی ہوتی ہے زبا تو میں پہلے سے آپ کا نمبر دے گی بہت شکریہ بڑی مہربان ہے موسیقا بابا کل رات سے گھر نہیں آیا ان کا فون بھی بندہ رہا ہے تم پلیز نائلہ سے پوچھ لو میں کچھ نہیں پوچھ رہی کسی سے بابا کو بتا کے جانا چاہیے تھا کہ کہاں جا رہے ہیں کب تک واپس آئیں گے لیکن نہیں انہیں صرف اپنے بیٹی کی فکر اس بیچارے کی کل رات سے طبیعت خراب ہے پتہ نہیں وہ اب کس حال میں ہوگا فو آپی اس کی فکر چھوڑ دو اس کی فکر کے لیے بابا ہے تم اپنی فکر کرو میری بات سنو اور ہم بھائی کے ساتھ زیادتی مت کرو کل رونے والی آواز ہو رہی تھی ان کی فون پر وہ قدر کرتے ہیں تمہارے یہ کیسے بھول جاؤں کہ وہ امتل آنٹی کے بیٹے ہیں فو آپی امتل آنٹی ایک نفسیاتی مریض ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو ان پر ترس کھاتی اور ان کے جنجلاہٹ کا تماشا دیکھتی بتایا مسلہ کیا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں تم تو میری بہادر ہٹلر بہن ہو نا جب اللہ تعالیٰ تمہیں بنا رہے تھے تو بڑی فرصت میں بنایا ہے کہ ایک شاخکار بنا رہے ہیں یہ تو ہے ادھائے آپی اس زمانے میں نا شرافت اور ماسنی امید کے خویڈ ماننی ہے جو جتنا بدمزاج ہوتا ہے نا لوگ اس سے اتنا دپکے رہتے ہیں اپنی عزت بچانی ہے جکر میں اور یاد ہے نا تمہاری ساتھ کو کیسے بھگایا تھا اور اس کے بعد ارہم اور امتل آنٹی کی نراز کی وہ بھول گئیں میں ایسی چیزیں نراد نہیں رکھتی تو میں سندگی کو سانی ہے اور ارہم کے ساتھ تمہاری دکھو رسطہ بابا آگئے اور اگر ارہم بھائی ہوئے تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں ایک چھوتے بچے کے لیے آیا کی ضرورت ہے